جی اس نے اپنے موں سے تسلیم کیا جب اسے پکڑا گیا ہے اس نے کہا جی میرے ساتھ دو آدمی ہو رہے ہیں اور ایک ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ تو اس نے اپنے موں سے تسلیم کیا ہے سارا کچھ ہم نے پھر اس کے بعد اسے پولس کے حوالے گر دیا ہے پولس نے دو سے تین دن بعد کہا ہے کہ جی وہ بندہ پاگل ہے اگر وہ بندہ پاگل ہو تو وہ پھر قبر کیوں کھود رہا ہے قبر میں سے لاش بچے کی نکال کے باہر اکھینچ کے پھر وہ کدھر لے جانا چاہ رہا تھا اگر وہ پاگل ہے تو یہ حرکت دن میں بھی ہو سکتی ہے کسی ٹائم میں بھی ہو سکتی ہے ناظرین میرا پولس جو محکمہ ہے پولس افسران جو ہیں میرا ان سے سوال ہے کہ کیا ایک شخص جو ہے جو کہ پاگل نہیں ہے اس کو پاگل ثابت کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا جو کہ بچوں کی لاشیں قبروں سے نکالتا ہے میری آئی جی صاحب جو ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ آپ اس واقعے کا جو ہے وہ نوٹس لیں اس چیز کو دیکھیں کہ کیوں اس شخص کو چھوڑ دیا گیا جو کہ حقیقت میں پاگل نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ چار سے پانچ جو لوگ ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ پاگل نہیں ہے وہ بالکل صحیح اور تندرست ہے لیکن پولس کی جانب سے اس کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ وہ پاگل ہے یہ ڈیکلیر کیا گیا کہ وہ پاگل ہے لیکن حقیقت میں وہ پاگل نہیں ہے نئی حقائق جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جیسے جیسے اس کی تحقیقات جو ہیں اس کیس کی کی جا رہی ہیں آٹھ سال کی بچی تھی بسکلی اس سے پہلے بھی جب اس کی وفات ہوئی ہے اس کے ساتھ زنا ہوا تھا ناظرین یہ نئی ریپورٹ ہے کہ اس بچی کے ساتھ جو زنا ہوا تھا کیونکہ ہمارے پاس ریپورٹس کافی آتی ہیں لیکن ہم جو ہیں اس ریپورٹس کو تب تک جو ہے وہ نہیں بتاتے جب تک کوئی اینی شاہد جو ہے میں نا مل جائے جو اس بات کو بتا سکے کہ حقیقت جو ہے وہ کیا ہے اچھا زنا ہوا تھا تو کیوں کیا مان لے گا تو اس کی یعنی کہ قبر نکالے جس دن اس کا جنازہ تھا جس دن ہم نے تدفین کیا اس کی اسی دن رات کو اس کی بچے کی نا انہوں نے بوڈی نکال لیا اس نے نکال کے اور کھینچ رہا تھا کوئی ہمارے بندے نے بلایا ہمیں حواز دی ہے ہم سارے کٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اسے پکڑا ہے اور اس نے اپنے موں سے سارا کچھ مانا ہے کہ میں نے پہلے بھی پانچ بچوں کی لاشیں نکال لیا ہے اس دیوار سے وہ پہلے بھی پھلانک کیایا ہے دیوار اور اس نے بچے کی لاش نکال لیا ہے اور نکال کے اس نے اس کے گھر والوں کو بتایا ہے جہاں کے کہ ایسے میں نے آپ کے نا مید نکال دیا ہے بچے کی پنجاب کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہت آنے پہنچ سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب ناظرین آج میں اس قبرستان میں مجود ہوں جس میں سے ایک شخص جو ہے بچوں کی لاشیں نکالتا ہے گبروں میں سے میرے ساتھ وہ شخص مجود ہے جس شخص نے اس کو اس کیس سے پہلے جو ہے اسی شخص کو دیکھا کہ وہ دیوار پھلان کے اندر آیا اور اس نے قبر سے لاش جو ہے وہ نکالی اور پھر ان کے گھر والوں کو جا کے خود بتایا کہ میں نے آپ کے بچے کی جو لاش ہے وہ نکال دی ہے تو کیا معاملہ ہے ان کے پاس کیا حقائق مجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ اس ابیہہ نامی جو لڑکی کی بارہ سالہ جو لڑکی تھی اس کی لاش جو ہے نکالی گئی اس حوالے سے ان کے پاس کیا اپ ڈیٹس مجود ہیں کیونکہ یہ بھی اس قبرستان میں ڈیوٹی جو ہے وہ دیتے ہیں اور یہ واحد شخص ہیں جو درختوں پہ چڑھ کے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اور لائٹ ٹورچ لائٹ کے ساتھ جو ہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی مشکوک شخص جو ہے اس قبرستان میں داخل نہ ہو کیونکہ یہ کافی بڑا جو ہے یہ قبرستان ہے اسلام علیکم والیکم اسلام جناب کیسے ہیں آپ شکر اللہ واقعی جناب آپ درختوں پہ چڑھ کے بھی آپ نے ڈیوٹیاں دیں ہیں اس قبرستان میں ٹورچ کے ساتھ میں نے آپ کو آج بھی دیکھا کہ آپ ٹورچ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں اپنی دیکھتے ہیں کوئی مشکوک شخص جو ہے وہ قبرستان میں انٹر نہ ہو یہ جو ابیہ اب بارہ سالہ بچی تھی اس کی قبر سے لاش جو ہے وہ غائب کی گئی وہ شخص جو تھا جو کہ پاگل نہیں تھا اس نے لاش نکال لی اس کیس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹس جو ہے مجود ہے اور اس ٹائم پہ آپ کہاں تھے آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو ابیہ نامی جو لڑکی ہے اس کی لاش جو ہے وہ شخص آیا ہے نکال لنے کے لئے ہم اس ٹائم ڈیوٹی دے رہے تھے اپنے میری ڈیوٹی انہوں نے ریاض بائینے لگائی ہوئی ہے اوچھی جگہ پہ یہ درخت وغیرہ یا چھت وغیرہ ہو گئی جہاں سے کہ سب کچھ کلیر نظر آتا ہو تو اس لئے ہم ادھر کھڑے ہوئے تھے ہمارا ایک آدمی ہے تاہر نام کا جس نے کے موقع پہ پہنچ کے پکڑا ہے اسے اس کے بعد اس نے سب کو بلائیا ہے ٹھیک ہے ہم سارے کٹھے ہوئے ہیں اسے پکڑا ہے اس آدمی کو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے یہ پیچھے دیوار ہے اس دیوار سے وہ پہلے بھی پھلانک کیایا ہے دیوار اور اس نے بچے کی لاش نکال لی ہے اور نکال کے اس نے اس کے گھر والوں کو بتایا ہے جہاں کے کہ ایسے میں نے آپ کے نہ مید نکال دی ہے بچے کی تو جو بھی ہے برحال تو یہ اب یہ پیچھے یہ انہوں نے نکال لی ہے اس نے بچے کی لاش ٹھیک ہے وہ آٹھ سال کی بچی تھی ٹھیک ہے بیسکلی اسے پہلے بھی جب اس کی وفات ہوئی ہے اس کے ساتھ زنا ہوا تھا ناظرین یہ نئی ریپورٹ ہے کہ اس بچی کے ساتھ جو زنا ہوا تھا کیونکہ ہمارے پاس ریپورٹس کافی آتی ہیں لیکن ہم جو ہیں اس ریپورٹس کو تب تک جو ہے وہ نہیں بتاتے جب تک کوئی اینشاہد جو ہے میں نہ مل جائے جو اس بات کو بتا سکے کہ حقیقت جو ہے وہ کیا ہے اچھا زنا ہوا تھا تو تو اس کی یعنی کہ قبر نکال جیس دن اس کا جنازہ تھا جیس دن ہم نے تدفین کیا اس کی اسی دن رات کو اس کی بچے کی نا انہوں نے بوڈی نکال لیا اس نے نکال کے اور کھینچ رہا تھا کوئی ہمارے بندے نے بلایا ہمیں حواز دی ہے ہم سارے کٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اسے پکڑا ہے اور اس نے اپنے مو سے سارا کچھ مانا ہے کہ میں نے پہلے بھی پانچ بچوں کی لاشیں نکال لی ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد وہ ہم نے ہمارے چیرمین ہے ریا صاحب ہم نے ریا صاحب کو بلایا ریا صاحب کو بلا کے پھر انہیں پولیس کے حوالے کیا ہم لوگوں نے ٹھیک ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ پولیس نے تین یا چار دنوں کے بعد اسے پاگل ثابت کر کے اسے چھوڑ دیا ہے یا اس شخص کا اثر اور سوخ ہے اس علاقے میں کہ اس کو اتنی جلدی پولیس نے چھوڑ دیا اس کے پیچھے کون سے لوگ جو ہیں وہ ملوث ہیں کچھ لوگ تو ہوں گے کیوں آپ نے بتایا پہلے مجھے کہ وہ جو ہے اکیلا شخص نے اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں ہاں جی اس نے اپنے مو سے تسلیم کیا جب اسے پکڑا گیا ہے اس نے کہا جی میرے ساتھ دو آدمی ہو رہے ہیں اور ایک ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ تو اس نے اپنے مو سے تسلیم کیا ہے سارا کچھ ہم نے پھر اس کے بعد اسے پولیس کے حوالے گر دیا ہے پولیس نے دو سے تین دن بعد کہا ہے کہ جی وہ بندہ پاگل ہے اگر وہ بندہ پاگل ہو تو وہ پھر قبر کیوں کھوڑ رہا ہے قبر میں سے لاش بچے کی نکال کے باہر رکھیں اچھ کے پھر وہ کدھر لے جانا چاہ رہا تھا اگر وہ پاگل ہے تو یہ حرکت دن میں بھی ہو سکتی ہے کسی ٹائم میں بھی ہو سکتی ہے ناظرین میرا پولیس جو محکمہ ہے پولیس افسران جو ہیں میرا ان سے سوال ہے کہ کیا ایک شخص جو ہے جو کہ پاگل نہیں ہے اس کو پاگل ثابت کر کے اس کو چھوڑ دیا گیا جو کہ بچوں کی لاشیں قبروں سے نکالتا ہے میری آئی جی صاحب جو ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ آپ اس واقعے کا جو ہے وہ نوٹس لیں اس چیز کو دیکھیں کہ کیوں اس شخص کو چھوڑ دیا گیا جو کہ حقیقت میں پاگل نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ چار سے پانچ جو لوگ ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ پاگل نہیں ہے وہ بالکل صحیح اور تندرست ہے لیکن پولیس کی جانب سے اس کو اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ وہ پاگل ہے یہ ڈیکلیر کیا گیا کہ وہ پاگل ہے لیکن حقیقت میں وہ پاگل نہیں ہے نئی حقائق جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جیسے جیسے اس کی تحقیقات جو ہیں اس کیس کی کی جا رہی ہیں پھر کیا ہوا پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ابھی تک تو فی الحال ہم ڈیوٹی اپنی ویسے ہی دے رہے ہیں اور اگر ایسا اللہ نہ کرے گو مسئلہ اگر پھر دوبارہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم ضرور اس پہ پھر دوبارہ پکڑیں گے اسے جب لازٹ ٹائم اس نے اب یہ بچی کی کبر میں سے اس نے لاش نکالی اس سے پہلے بھی وہ نکالتا رہا ہے تب جب لاش نکالی تب نہیں پکڑا گیا آپ نہیں تب وہ بھاگ گیا تھا ٹھیک ہے آپ نے کوشش کی کیونکہ تب بندے بہت کم تھے لیکن اس کے بعد بندے جو ان سے کافی بڑھا دیئے گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اسی وجہ سے وہ پہلے بچ گیا ہے لیکن اس بار جو ان سے اس نے کیا یہ حرکت تو آپ کو جیسے کہ بتایا ہے کہ ہمارا ایک آدمی ہے تاہر نام کا اس نے اسے دبوچ لی ہے جس کی وجہ سے وہ بھاگ نہیں سکا ناظرین یہ کافی بڑا قبرستان ہے آپ نے قبرستان دیکھے ہوں گے لیکن وہ چھوٹے ہوتے ہیں یہ لیکن یہ جو قبرستان ہے یہ کتنے اکر رقبے پہ مشتمل ہے یہ بیس اکر جو ہے مجھے وہ بتا چکے ہیں پہلے جو وہاں پہ گاڑ جو تھے وہاں پہ بائی جو مجود تھے آجی ایسے ہی ہے بیس اکر رقبے پہ یہ قبرستان مجود ہے یہ قبرستان جو اس طرح سے ہے کہ اس کو چار سے پانچ جو ہیں وہ روڈز لگتے ہیں اس کی لیفٹ سائیڈ پہ اس کی رائٹ سائیڈ کے اس کی فرنٹ اور بیک سائیڈ پہ بھی روڈز مجود ہیں ایک قبرستان یہ ہے اس کے سامنے ایک قبرستان ہے لیفٹ پہ ایک قبرستان ہے اور رائٹ پہ بھی ایک قبرستان ہے اس طرح یہ بیس اکر جو ہے اس قبرستان کا رقبہ ہے اور اس کی رکھوالی کرنے کے لیے اس کی دیکھوال کرنے کے لیے دس لوگ جو ہیں وہ مجود ہیں یہاں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں یہ بھی وہ بھائیں ہیں جنہوں نے ڈیوٹی دی اور لارس ٹائم جب وہ بندہ کبری میں سے بچے نکالنے کے لیے آیا تو انہوں نے اس کو دیکھا لیکن وہ پکرا نہیں گیا وہ باگ گیا اب آپ جو ہیں آپ کی جو چیئرمین ہیں وہ بھی اس کیس کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا اقدامات کی کچھ نیا اقدام کیا اس واقعے ہونے کے بعد کیونکہ اب تو ایک دفعہ پکڑ لیا اب دوبارہ پھر آئے گا ایسے ہی ہے دوبارہ اس نے پھر آنا ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ اس کی عادت ہے یا ایسا کوئی سین ہے بچی کے ساتھ جو ہے وہ زینہ ہوا اب دوبارہ وہ آ سکتا ہے کہ دوبارہ لاش نکال لے تاکہ لاش کو غائی بھی کیا جائے یہ تو اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لہٰذا ہماری جنسی ڈیوٹی ہے اس کے چھوڑنے کے بعد ہماری جنسی کے ہے کہ آگے سے زیادہ سخت پیرا کر دیا گیا ہوا ہے ناظرین کسی بھی انجان شخص کو یا کسی نشائی وغیرہ کو اندر داخل ہم کسی حد تک نہیں ہونے دے رہے ہیں ناظرین جو پیرا ہے وہ سخت کر دیا گیا کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ دوبارہ پھر آئے گا اور یہ اس تاک میں ہے کہ وہ شخص دوبارہ آئے اور دوبارہ اس کو پکرا جائے میرا ان اداروں سے ان لوگوں سے ان ڈیپارٹمنٹ سے سوال ہے کہ یہ شخص دوبارہ پھر آئے گا پھر کسی کی لاز جو ہے وہ نکالے گا پھر اس کو پولیس پکرے گی پھر چھوڑ دے گی ایسا کیوں ہے میرا عام عوام جو ہے اسے بھی سوال ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوبارہ جو ہے ایسا جو ہے سین نہ ہو دوبارہ کوئی شخص جو ہے اس طرح قبرستان سے قبر میں سے کسی کی لاز جو ہے وہ نہ نکالے قبر کی بہرمتی نہ کرے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ جو ویڈیو ہے یہ حکام بالا جو ہیں ان تک پہنچے آئی جی پنجاب ہیں ان تک پہنچے اور وہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور اس شخص کو کری سے کری جو سزا ہے وہ ملے اور اس کیس کے حوالے سے جیسے ہی میرے پاس کچھ نئی اپ ڈیٹس آتی ہیں تو آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا اسی کے ساتھ اپنے میز بان کو اجازت دیجئے پھر ملوں گا کسی نئی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بان